وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَلْحَلَوْا آسْرَ نَوَنِ اَخْفَاءِow verification تم میں سے بہترین لوگ موجود ہیں awranaticsBravo is פَلَكَابِ اقفأَ create سمعوا ہے اقفأِ حرقیério یا اصل اقفا کیا ہے نون ساکن کے ایک وائنٹ کا اس کے اوپر اطلاق ہوگا وہ اچھلا آنے پڑھیں گے نون ساکن یا نمین کے بعد حروفِ حل کی وہ چھے حروف جو اپر چکے ہیں حروفِ عذاب بھی کہا جاتا ہے حمزہ ہاں، غین ہاں، غین ہاں، غین ہاں کہ یہ چھے حروف ہیں اور حروفِ یرمان، یارامین نام اور نون ان کو حروفی عذاب بھی کہا جاتا ہے اور ایک حرف جو با تھا اس کو اقلاب کہا جاتا ہے یعنی اقلاب اس کا جاتا ہے یہ خود تیرہ حروف کرتے ہیں ان کے علاوہ، یعنی ان تیرہ حروف کے علاوہ حروفِ عرقی، حروفِ یرمان اور با کے علاوہ اگر کوئی حرف آ جائے نون ساکن یا تنمین کے بعد تو اقفہ کیا جاتا ہے اقفہ، یعنی نون ساکن یا تنمین کی آواز کو اقلاب میں چھپا لیں گے اقفہ کہتے ہیں چھپا لیں گے یعنی نون ساکن کی آواز، نون کی آواز کو اقلاب میں چھپا کر اس طرح پڑھ جاتا ہے کہ آواز اظہار کی طرح سنائی نہ لیں یعنی ظاہری طور پر جیسے اتغام کے اندر آواز یا ناک اور بھولی آواز کے اندر اس طرح آواز یا ناک میں بھولی نہیں چاہیے بھولی جنالی نہیں چاہیے لیکن اس کے اندر جا کر چھپ جائے تو اس کو کہتے ہیں اقفہ جیسے یہ مثالیں ہم نے لکھی ہیں منヤ damaged سے ہے آم آصالاتین غلنے کے اندر آواز ہوتی ہے آنا آنا آن آہنا ناک اندر وہ آواز گمٹی ہے دھاتی ہیں آم صالاتین موسیقی یہاں پر دیکھیں یہ دو مثالیں ہم نے لکھی تھی یہاں موساقین ہے تو یہ ساتھ جو ہے ان تیرا حروف میں سے نہیں ہے حروف یہاں مرون میں سے بھی نہیں ہے حروف حرکی میں سے بھی نہیں ہے تو یہ حروف اکفہ میں سے ہے یہاں موساقین کے اپر اکفہ کیا جائے گا آگے آتا یہ پھر موساقین ہے مر کے اوپر آگے جو تھا ہے یہ بھی ان تیرا حروف میں سے نہیں ہے اس لئے آپ اکفہ کیا جائے گا مم خاپولت مم خاپولت فعمدہ مم خاپولت موازیل آگے آگے دیکھیں لَا يُسْمِنُ وَلَا يُقْنِ مِن جُوع لَا يُسْمِنُ جُوع لَا جُوع دو نُط فottle موازیل ہم یہاں دیکھیں یہ نُ forcéin ہے اور اس کے بعد جو تیرا حروف سے نہیں ہے یہ ملو ٹبر حروف اکفہ اگلی مثال تنمیہ کی مثالیں ہیں یہ نودھ ساکن کی مثالاتی جونج ساکن کے بعد جہاں وہ حروف اکفہ میں سے کوئی حرف آئے تو اکفہ کیا جائے گا اب یہاں پر ہے تنمیہ کے بعد دو زبر دوزر دو پیش کے بعد اگر حروف اکفہ میں سے کوئی حرف آئے وہاں بھی اکفہ کیا جائے گا تنمیہ کے بعد یہاں دیکھئے فیہا کتبن قیمہ فیہا کتبن قیمہ لاکواز میں جائے گی جائے گی چھپ جائے گی گنگرائے گی نہیں ان کے اوپر جائے اکفہ کریں گے فیہا کتبن قیمہ فیہا کتبن قیمہ آگے آگے یہ ناسیہ دین کیا دی کا دن خاتیا ناسیہ دین خاتیا آواز تھوڑی چھپ جائیں گے ضرور لیکن اس کو جما زائے نہیں کریں گے ناسیہ دین کیا دی کا دن خاتیا ناسیہ دین خاتیا آگے آگے دیئے ریجالن سودہ پورو ریجالن سودہ پورو یہاں دیکھیں تنمین ہے اور اس کے بعد حرفیں شکفہ میں سے سودہ آ رہا ہے یہاں پر دیکھ پکے جائے فائلن کالکہ یہاں پر بھی تنمین آگے آگے ہوں یہاں وہ فائقفہ میں سے زال ہے یہاں اکفہ ہوگا ہے شیہ بھون فرابی بھون شیہ بھون فرابی بھون شیہ بھون فرابی بھون آشاناتون کامیلاتون آشاناتون دیکھیں یہاں پر تاہا ہے تاہ کی پر دو پیش ہے آگے کاف ہے ان کے اکفہ میں سے یہاں پر تنمین کے پر اکفہ دیکھیں خلق جدید یہاں پر بھی کاف کے نیچے دو زیر آگے آگے تین اور اس اکفہ میں سے یہاں پر اکفہ کیا جائے گا اور آواز کو ناک کے دکھ چھوٹے دیکھیں عذاب شدید عذاب شدید عذاب شدید میل آگی مثال تنمین کے پر شین اکفہ میں سے ہے یہاں پر اکفہ کیا جائے گا شاہین قدیر شاہین قدیر یہاں تنمین آگی ہمتہ کے نیچے یہاں پر بھی اکفہ ہوگا کیونکہ آپ پر اکفہ میں سے ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا دو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں نون ساکن اور تنمین یعنی حروفِ یعنی حروفِ حلوکی چھے اور چھے بارہ حروف ہوگے اور با تیرہ حروف چھوڑ کر نون ساکن یا تنمین کے بعد ان تیرہ حروف کے علاوہ اگر کوئی حرف آئے گا تو نون ساکن یا تنمین کی آواز کو کچھ دیر خلیر ناک میں چھپائیں گے اور پھر اس کو چھپا کر ادا کریں گے کہ آواز کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں اس کو کھوڑ کر نہیں پڑھیں گے بلکہ آواز کو تھوڑ دیر کے لیے ناک میں چھپا کر ادا کریں گے اس کو کہتے اللہ تعالیٰ سبراہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے پرنہ جید کو سمجھنا آسان فرمائے پرنہ آسان فرمائے اور اس کی طلابت کو ہمارے لئے آسان فرمائے اور ویڈیو کو ضرور آکر تک دیکھئے السلام علیکم ورحمہ